اب جو حضرات سال لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر معلوم بھی ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے نموت و نو فیصد اچھائیاں ہیں تو یہ فیصد خرابی بھی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہونے بہرحال ہم ہر چار دن یا ایک ویک میں ہم لوگ آپ کے سامنے ویڈیوز لاتے ہیں الگ الگ ٹاپکس رہتے ہیں الگ الگ پوششنز رہتے ہیں جس کو ہم لوگ انٹرویو کے ذریعے سے حضرت سے سوال کرتے ہیں بعض وقت حضرت کو ہم لوگ سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں بعض وقت حضرت ہم کو سوال کرتے ہیں کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے علم کوسا بھی اگر چوہ لاشٹن کے ہمارے ویڈیو ہے اٹیف شرد انٹلیجنس کے بارے میں حضرت نے سوال کیا اور بھی بہت سار علماء آتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت سوال کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں تو آج بھی کچھ سوال ہے اس سوال میں سے اہم سوال ہے کہ دینداری کی دیفنیشن کیا دیندار کس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ یہ دینداری یعنی دین رکھنے والا دینداری کا مدبر تو دینداری بعض لوگ جو سمجھے ہوئے ہیں پہلے وہ بتا دوں بعض لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بلیا جبا شری پہن لیے ہم نے بعض پگڑی پہن لی بعض لوگ کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم دیندار دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے پہننا چاہیے پہننے والے اس لیے کہ اسلام میں کوئی ایک حلیہ ایسانی ہے کہ بھئی یہی آپ کے اوپر فرض ہے سطر کو چھپانا ہے اور یہ جو لباس ہے یہ سنت کے قریب ہے اگر کوئی اس کے علاوہ لباس جیسے آپ نے پینچنٹ پہنا ہے یا کوئی اور لباس آپ پہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی جائز ہے ایسا کوئی آپ کے لیے قید وند نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جببہ شریف پہن لیا میں نے داڑی چھوڑ لیا میں پگڑی پہن لیا اور میں کوئی ایک جماعت سے منسلک ہوں صرف اتنے کوئی دینداری سمجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ دیں یہ بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ سب سے پہلی چیز اخلاق لوگوں کے اندر اخلاق ہوں غلیہ آپ کا ایسا ہے کہ بھئی اس سے سطر چھوپ رہا ہے لیکن آپ اخلاق والے ہیں تو آپ ان سے بہتر ہیں آج کل پریشانی کیا ہے جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ دیندار سمجھتا ہے اتنا ہی زیادہ بد اخلاق ہے بد اخلاق ہے دیندار جو ہے اس کے اندر آپ نے آپ کو سمجھنے والا حالانکہ وہ صحیح معنوں میں دینداری کو اس کے اندر وہ سمجھتا نہیں اس کے اندر صحیح معنوں میں دینداری نہیں ہوتی صرف غلیہ کے نام وہ دینداری سمجھ جاتا ہے تو وہی سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ جو صحیح دیندار ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں دیندار حالانکہ نہیں ہیں وہ خلیہ پہن لیے ہیں دینداروں والا لیکن اخلاق نہیں ہیں کیا کرتے ہیں خلیہ پہن لے کر وہ سلام بھی نہیں کرتے آپ حقیر سمجھنے لگتے ہیں دوسروں مثال کے طور پر میں نے ایزار جببہ پہنا ہے میں داڑی چھوڑا ہوں میں پینچٹ پہننے والے اور داڑی نہیں رکھنے والے کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اور اس کو میں سلام بھی نہیں کر رہا اس کی رائے کی اہمیت بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اصل میں دیندار نہیں ہوں میں اس سے بڑا بے دین ہوں میں بے دین ہوں کیوں اس لیے کہ سب سے بڑی چیز اخلاق ہیں حالانکہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے یہودیوں کے ساتھ بھی بات کرتے تو آپ اپنے اخلاق کو نہیں بھولتے آج یہاں اپنے بھائی کے ساتھ بات جو بھائی چاہل ہے جس کے پاس دین کا علم دنیا کا علم ہے ایسا بھائی ہے یہ دین والا ہے تو اس کو کیا کرے گا نیچے اتارے گا نہیں سمجھے گا یہ جاہی لینے تجھے کیا معزت دیوں تو بڑا بھائی ہے یہ الگ بات ہے اللہ کے بزن سے اللہ نے تجھے علم دیا ہے لیکن علم سے تو یہ کرتا کہ تو بڑے بھائی کا عدب کرتا چھوٹا بھائی ہے شفقت کرتا علم کی بنیاد پر علماء کی عزت کرتا تبلیغ میں تو لگا ہے مثال کے طور پر اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگا ہے بڑی اچھی محنت میں لگا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں یا جو تمہارے مشورے میں پہلی مرتبہ آئے ہیں آپ ان کو حقیر سمجھنے لگو ان کی رائے کو کٹو آپ یا کوئی تنظیم ہے تنظیم میں کوئی بندہ جھننا چاہتا ہے لیکن آپ جھننے ہی نہیں دیتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیا ہے آپ پرانے ہیں میں پرانا دیندار میں پرانا دیندار میں دیندار یہ دینداری جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں اصل چیز میں آپ کو بتاؤں دینداری اندر کا نام ہے اخلاق کا نام ہے تخوے کا نام ہے آجزی کا نام ہے انکساری کا نام ہے جس جگہ پر جس کو جو مقام دینا وہ مقام دینے والے کو دیندار کہتے ہیں ورنہ تو دینداری جو آج کل جو چل رہی ہے نا جتنا بڑا دیندار اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے اتنا ہی پہنے کہا آپ بد اخلاق ہیں برے اخلاق والا آپ بتاؤ سلام کی کیا حمیت ہے اسلام میں سلام نہیں کرتا اور بعض ایسے افراد ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کسی سے بدگمانی نہیں ہے سب ہمارے بھائی ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے بس یہ بات ان تک پہن جائیں محبت بھری باتیں ہیں کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے کسی کو اوپر چڑھانا بھی نہیں ہے ہمارا پیغام بس پہنچانا ہے ہماری نیت یہ ہے کہ بھئی دور دور تک بات پہنچے ہر کونے میں بات پہنچے تاکہ جو لوگ سمجھے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھ جائیں کم سے کم بعض لوگ ایسے ہیں آپ یہ سمجھیں اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے علماء کا لباس پہن دیا جو سنت کے قریبے تھے لباس اللہ اللہ آپ نے پہنا لیکن لباس پہننے سے آپ علم نہیں ہو گئے انجینئر صاحب آپ نے انجینئرنگ کی ہے اگر کوئی ایسا ہے جس نے انجینئرنگ نہیں کی اس کے اپاس ڈگری نہیں ہے وہ اگر یہ کہے کہ انجینئر میں ہوں آپ کیا مانیں گے اسے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ڈگری کے وقت میں جو لباس دیا گیا تھا وہ لباس پہن کر ایک چار فوٹو وہ پکڑا لیا گی اور اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے تو آپ صاحب کہیں گے کہ بھئی آپ بے شک محترم ہیں ہمارے لیے اچھے ہیں کم سے کام انسان ہونے کی ناتے ہم آپ عزت کریں گے لیکن آپ کو انجینئرنگ نہیں مانیں گے ایسے ہی اگر آپ نے ہلیا پہنائے خوشی کی بات ہے پہنے نہ شریعت کی طرف سے پابندی ہے آپ کے اوپر نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہ علماء کی طرف سے پابندی ہے پہنیے اچھی باتیں پہنیے لیکن لباس پہننے کے بعد اور ممبر رسول میں آپ بیٹنے کے بعد آپ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگیں عالم سمجھ کر آپ جو صحیح معنوں میں علماء ہیں انبیاء کے وارثی نے ان کو آپ سلام کرنا پسند نہیں کرتے ان کی عزت کرنا پسند نہیں کرتے آپ کے مشورے ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء شریک نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں وارے بھی کیا دینداری ہے آپ کے اندر بہت زبردست دیندار آپ لوگ ہیں اصل دینداری یہ تھی کہ آپ جب حلیہ پہنے ہیں تو آپ کے اندر آجیزی اور آ جاتی ہے سوچیں کیا لباس آپ پہنے ہیں کون سا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر دینداری ایسی آنی چاہیے آجیزی کے ساتھ علماء کا احترام ہو آپ کے اندر چھوٹوں پر شفقت و حریق دیکھیں دین اصل ہمارا دین یہ ہے حریق کو اس کا مقام دینا ہے دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ حریق کو اس کا مقام پولیس ہے پولیس آ کر آپ کو بات کر رہا ہے مثال کے طور پر اس کی ڈیوٹی ہے اس کا ایک مقام ہے آپ اگرچہ کسی سیاست دان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو آپ کے بعض لوگیں سے تقویے میں آ جاتے ہیں اللہ سے ڈرنا سو پولیس سے کہا جانا بھئی ڈرونا کوئی کون ڈرنے بول رہی نہیں لیکن ایک پولیس ہے اس کا ایک مقام میں معاشرے میں اس کا مقام دو اس کے ساتھ صحیح مانوں میں بات کرو کوئی آپ کا یہ ملے ہے یہ ملے ہے انہیں یہ ملے اسے کیا بات کرنا سو انہیں آیا آپ کے پاس اسے بٹھاؤ بھئی اس کا ایک مقام ہے مقام ہے اس کا اس کے مقام میں اتر کر اس سے بات کرنا ہے اس سے مفاد نہیں لینا وہ الگ بات ہے دنیا بھی اعتبار سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہے گلی کا کام کرا لے کوئی اور کام کا وہ الگ بات ہے لیکن ذاتی مفاد کوئی نہ ہو اللہ دل کو دیکھتا ہے آپ کا اپنے دل کو صاف رکھ کر اس کو بات کرو ایسے ہی علم ہے تو علم کا مقام دو کوئی انجینئر ہے اس کا مقام دو پڑھا لکھا ہے اس کو اس کا مقام دو ہر یہ کوئی اس کا اس کا مقام دینا یہ دینداری ہے وارنا تو آپ دینداری ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی بس لباس پہن لیے جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں اور کوئی ایک گدھا تھا وہ گدھا شیر کا لباس پہن لیا شیر کا لباس پہن لیا اب بھئی پہن لیا آپ نے آپ کو اب جب یہ چلتا ہے تو لوگ بھی سمجھ رہتے ہیں کہ بھئی نہیں کون شیر کو کیا تو لباس پہن لیا تھا نا انہیں اب بھائی سے ہی آپ کو دیکھیں گے کہ دکھنے میں بہت بڑے آلیم دکھتے ہو لباس پہن سا رہتا ہے داڑی بھی سی رہتی ہے پکڑی بھی سی رہتی ہے بھائی نوجوان بھی آشا پکڑ لے نہیں آج کل کان سے آیا ہے کہ آشا مالوں دی امنا نوجوان ہے بھائی 25-30 سال کا نوجوان ہے انہیں آشا پکڑے اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا ثابت کرنا ایسا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں وہ حضرت ہریے کے لئے کو حضرت بولنا شروع کر دا ہو رہی ام مولانا بولنا نہیں ہے انہیں آج سال دس سال آسادیزہ کے جھوتے اٹھا کر پراؤتوں کی نیندیں خراب کر کے کھانوں کی قربانیاں دے کر اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر اس کے بعد بھی اس میں کامیاب ہو کر بڑے بڑے علماء کی دستخطوں کے بعد اس کو سرٹیفیکٹ ملتی ہے عالیم کی اس کے بعد وہ مولانا ہے بھے تین دن لگا کر آگئے چالیس دن لگا کر اگر ہے چار مہنے لگا کر آگئے انہیں اسے عالیم صاحب مولانا کو بولتا انہیں اسے بولتا مولی صاحب مولی صاحب سب جنے مولی صاحب مزرہ داڑیان چھوڑ درے مولی صاحب پھر یہ کہ لہاں مولی صاحب تو ایسا میں ان کو نہیں بول رہا میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو وہ کوئی پریشان نہ ہو جائے پھر ایک مثال دے رہا ہوں چل رہا ہوں مارکٹ میں اسے اب چل رہا ہیں گدا کیا کیا لباس پہن لیا شیر کا شیر کا لباس پہن لیا اب چل رہا ہے راستے میں اب لوگوں کو کیا معلوم اندر کا معمزہ لباس کو دیکھ کر لوگ سارے سارے کیا ریشو شیر جا رہا ہے ڈرڈرڈر کو چلیا رنگ پورا اب انہیں بھی دیکھا پر اواز نکالیا اب شیر کا آواز ہوتا ہے وہ دھاڑنا ہوتا ہے شیر دھاڑتا ہے اب گڑا جب اپنی آواز نکالا ہے تو پھر ڈھینچو ڈھینچو ہے اور پھر سارے لوگوں نے مہاں پھر اس کو ہم کو دھگا دے رہا گئی تو ایسے کئی دیندار لوگ اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتے لیکن عالم سے کم بھی نہیں سمجھتے فتوے دیتے ہیں اگر کوئی مفتی کوئی مسئلہ بتائے آپ کو عالم کوئی مسئلہ بتائے تو انہیں کیا بولتا سا انہیں دینداروں کے اندر ہو رہا ہے اور خاص طور پر میں اب کیا بتاؤں آپ کو بات آگئی ہے ہمارا دکھ ہے اب میں نام لے کر بولوں یا نہ لے کر بولوں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا بعض لوگ اپنی جماعت کے اندر یہ علماء کا احترام اور ان کی اہمیت نہیں ہے بعض لوگ اب تبلیغی جماعت کو لے لیں ہیں اب بات آگئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کوئی بات کسی سے بغض نہیں ہے یہ جنیل صاحب کسی سے بغض نہیں ہے میں تو ذاتی طور پر خاص طور پر میں تو تبلیغی ہوں میرے خون میں تبلیغ ہے میں نے سال لگایا ہے تبلیغ میں میں نے اپنے عقابر کی راتوں کو دیکھا ہے میں خود کام بھی کیا ہوں آج بھی میں تیار ہوں اگر کوئی مجھ سے تبلیغ کے اعتبار سے بھلائیں کہ ہم چلے بھی جاتے ہیں ایسا نہیں کہ بھئی ہم نہیں جاتے مدرسہ ہے ہمارا ہم یہاں کام کر رہے ہیں کوئی اگر دو دن تین دن پہلے حضرت کہیں جانا ہے بھلانا کر چلے جاتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے ہمارے بعض ساتھی عقابر کی تو بات نہیں کرتا الحمدللہ عقابر اپنے نہج پر کام کر رہے ہیں لیکن جو لوگ جو ابھی تک تبلیغ کو نہیں سمجھ سکے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان لوگوں کا ذہن یہ ہے پہلی بات علماء کو یہ کہتے ہیں کہ سال لگاؤ آپ انجینئر ہیں آپ کو کہتے ہیں چار مہنے لگاؤ آپ کا چار مہنے کا خصہ ہے تو ہمارا آپ سے تین گناہ زیادہ ہمیں فیقہ تو ہمیں گناہ کردل کو ہی ہیں آٹھ سال پڑکو دس سال پڑکو ہمیں گناہ کردل ہی اس کی راستے ہمیں ایک سال لگاؤ کردل کو بولتی ہے چلو لگانا چاہیے میں لگایا ہوں خود لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی تھوپو آپ کوئی اور علماء ہیں ترغیباً دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں جا کر آتے ہیں الگ بات ہے لیکن یہاں پر اور بھی ایک بات میں بتا دوں کہ علماء جو ایک سال لگاتے ہیں وہ خود نیت کر لیں کہ بھئی میری اصلاح اور بھی اصلاح ہونی ہے اس لئے میں تبلیغ میں جا رہا ہوں یہ الگ بات ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ ایک سال گیا تو اس کی اصلاح ہوتی ہے انہیں آٹھ سال دس سال شیخ الحدیث کی ترویت میں مفتیوں کی ترویت میں علماء کی ترویت میں یہ رہ کر اس کی اصلاح نہیں ہوئی یہ ایک سال میں آپ کے پاس اصلاح ہو جاری ہے وہ بھی کیسا اصلاح جاہل امیر کے پیچھے یہ علم رہے گا اصلاح ہو جاتی ہے اصلاح مجھے بتاؤ حضرت جی علیہ صلو رحمت اللہ کیا جاہلوں کو امیر بنا کر ان کے پیچھے رہتے تھے مشورے کیا صرف اپنے لوگوں سے کرتے تھے علماء بڑے بڑے علماء سے مشورے کرتے تھے حضرت جی علیہ صلو رحمت اللہ عوام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تین دن لگائے حضرت جی علیہ صلو رحمت اللہ عوام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر کا جو مادہ ہے اس میں دھول آ چکی ہے میرا نفس اس کی تسکیہ کی ضرورت ہے تو تین دن جماعت میں لگا کر تین دن اپنے شیخ کے پاس گئے خانخواہ میں دھولائی کرنے کے لئے اندر کی علیہ صلو رحمت اللہ اب تو کیا کرتے ہیں بھئی سال لگاؤ تو چلو سال لگا بھی لیتے ہیں تو جب سال لگا لیتا ہے تو پہلی پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سال والے ان کو الگ نظر سے دیکھنا اور سال نہیں لگی اس والے ان کو الگ نظر سے دیکھنا یہ ہوتا شروع میں یہ کام کر دیئے اور پھر جو سال لگاتے ہیں اس میں سے بعض ان کے ساتھ رہتے ہیں بعض اپنے کعبوں میں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اب ان کے اوپر نظر ان کی کیا کرتے ہیں بھئی آپ ان سے متاثر ہونا انہوں جو بولتی ہیں وہ آپ کرنا انہوں جو بولتی ہیں وہ آپ کرنا آپ ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے تو پھر ان میں سے بعض اور کڑی جاتے ہیں اب بچے کچھے تھوڑے رہتے ہیں تو اب جو حضرات سال لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر معلوم بھی ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے نوہ پہ نو فیصد اچھائیاں ہیں تو یہ ایک فیصد خرابی بھی ہے تو اس خرابی کو کون دور کرے گا میں کہتا ہوں دبلیغی جماعت یا کابیر کی جماعت ہے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے لیکن آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر خرابیاں بھی نہیں ہیں اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش بھی کروں گا تبلیغی حضرات سے آپ کے توسط سے کہ بھائی ہم کو ایک ڈاکٹر کی طرح دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس چکپ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تین سو ساٹھ جوڑ میں تین سو پچاس پر نو جوڑ اچھے ہیں ایک جوڑ میں خرابی آگئی ہے تو ڈاکٹر تین سو ساٹھ تین سو پچاس پر نو جوڑ کو بازو رکھے گا ایک جوڑ کو پکڑے گا اور کہے گا کہ بھائی یہاں تھوڑی سی کیا ہے گڑڑی ہے اس کو تھوڑا سا احتیاط کر لو ہم یہی کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ عمومی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنے اندر آجیزی لے کر آئے ہیں علماء کے ساتھ خاص طور پر انجینئر صاحب بہت ہی برا سلوک ہو رہا ہے کیا مہیں بتاؤں آپ کوئی سے ذکار کو جانی آئی ہیں کئی مساجد میں ایسا ہے سال لگا کوئی کہ جی تمہیں نہیں لگا کوئی نہیں سال لگا اس والے چھونا سمنا امامہ سال لگا اس والے چھونا امنا امامہ انہیں سال لگا دلکا کو بولیا بھائی دلکا بھائی تمہیں لوگاں یہ چھو یہ چھو اور ان کی پریشانی کیا ہے اور ہمارے بھائیوں کی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کام یہ چھونا ہے مدلے سے کہا ہوں وہ بھی کرو یہ چھو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ امومی ہے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کام کرنے والے کو جو ہمیں کرنے سو کام نہیں کے جیوہ ویسا نہیں بھی تمہیں پہلے کیوں بولا تو پہلے کیوں مولا بھی تو کیوں کاٹ رہا کیوں ہے یہ جو تبلیغی جماعت ہیں ہمارے اکابر نے جب علیہ صاحب رحمت اللہ نے شروع میں تبلیغی جماعت کا کام انہوں نے شروع کیا تو بہت سارے ہمارے اکابر نے تائید تو نہیں کی مخالفت بھی کی ہے یہ کیا نیا نیا شروع کر دلے سو انہوں یہ کیا کر دلے کو بیٹھیں تو لیکن علیہ صاحب رحمت اللہ نے کسی عالم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا حضرت کام کرتے گئے کام دکھاتے گئے ان تک ترگزاریاں پہنچتی گئی حضرت خود جاتے بتاتے حضرت الحمدللہ یہ کام ہوا جوا فرما دیں اکبری فرما دیں یہ کر دیں وہ کر دیں حضرت نے تائید لی بڑے اکابر کی تائید لی اس کے بعد اشراف علی تھانوی رحمت اللہ نے لفظ ایک جملہ یہ کہا کہ الیاس نے یاس کو آس میں تبدیل کر دیا یعنی مایوسی کو انہوں نے خواہش میں تمناوں میں تبدیل کر دی مایوسی تھی کہ بھئی کیا ہوگا ارتداد کا دور تھا انگریزوں کا دور جو تھا ارتداد دھرام سے لوگ مرتد ہو رہے تھے آج کل ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا وہاں فلا مرتد ہو گئے اجسی لہرے تھی ارتداد کی اس وقت حضرت نے یہ کام شروع کیا تھا لیکن کبھی بھی مخالفت نہیں حضرت کے مخالفین تھے بات میں حضرت کے وہ معافیتین ہو گئے آج ہم جو کہہ رہے ہیں پھر ڈاکٹر کے ادوار سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر آجیزی لے کر آؤ علماء کے پاس جب آپ آتے ہو تو پہلے وقت لے کر آؤ آپ بزید کو گئے نماز کو وہاں پکڑ لگی تمنا پوچھتے نہیں میرے ساتھ ہوتا ایسا میں پڑھا لگو آنا مدرسے کو یہاں مدرسے میں بچے ہیں بچے ہم کو پڑھانا رہتا سبق سننا رہتا ہے ہم افتا کچھ بھی ہمارا کام رہتا ہے نماز کو گئے مسجد کو نماز کو وہاں پکڑ لگو پڑھ جئے دیں پوچھو تو صحیح حضرت آپ کے پاس وقت ہے بیکار تو نہیں ہے نا بھی اگر کسی حجام کے پاس بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پوچھو آپ کے پاس وقت ہے کیا ملیا زبان ہے ہماری بولنا شروع کرے علم بھی اتا وقت لیتا نہیں کس کا بھی جمعہ میں انہوں سے بھی زیادہ لے گا کچھ بولنا آگا نا بولتے 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 یہاں تک کہ خود بھول جاتی ہمیں کون بھول ہمارا کیا ہے مقام کس کے سامنے ہمیں بات کروی سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ چل رہا مرکٹ میں علماء کا احترام اگر کریں گے اور علماء کی تعاید اگر لیں گے اور آج ضرورت ہے آج بہت زیادہ ضرورت ہے تبلیغی جماعت کی نہج کے ساتھ اگر کام کریں گے جو ہمارے اکابر کا کام جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس طریقے سے اگر کام کریں گے تو پھر وہی سر سبز و شادہ بھی جو ہمارے اکابر کے دور میں تھی وہ پھر سے آئے گی کسی تنظیم کے خلاف بولنے کی اجازت تبلیغ میں نہیں ہے آپ کو میں اصول بتاؤں تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے کہ کسی پر تنقید نہیں کرتے سامنے سے بھی اگر آکر کہے کیا یہ کرلک پیڑیز ہو تمہیں کام آئے ہیں یہ سب نہیں ہے جی کرنے کا پتہ بھی خاموش و جمعہ میں یہ اصول ہے سو تمہیں بول کو دکھا دو رو کسی کے بارے میں یہ ایک لفظ بول کو دکھا دو بھئی کیا کرنی تمہیں کرنی کام ہو صحیح نہر سے کرو کوئی نیاز آتی ہے اسے اکرام کے ساتھ موسیقی موسیقی